اسلام علیکم ویبرز آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ میں نے شورٹ سی ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے اس میں آپ کے بہت بڑے پرابلم کا سلوشن لے کر آئی ہوں اور یہ میں اس چیز کا دعویٰ کرتی ہوں کہ یوٹیوب پر پہلی بار اپلوڈ ہونے والی ویڈیو ہے اس لیے آپ نے شورٹ سی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ووچ کرنا ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو زیرو بکرم گھر پر بنانے کا طریقہ بتانے والی ہوں جو اس سے پہلے آج تک یوٹیوب پر موجود نہیں ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ووچ کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے انفرمیٹیو لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بینہ ٹائمز آئے کیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زیرو بکرم یہ میں نے خود گھر پر بنائی ہے اور اسی کا طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس سے پہلے میں زیرو بکرم بازار سے بہت مشکل سے پرچیز کرتی تھی کیونکہ یہ آسانی سے نہیں ملتی اور نہ ہی ہر شاپ پہ یہ دستیاب ہوتی ہے یا تو یہ شہر کی بہت بڑی ہول سیل کی شاپ سے ملتی ہے یا پھر ملتی ہی نہیں اور اگر ملتی ہے تو دوسری بکرم کی نسبت مہنگی ملتی ہے تو آپ یہ جو میرے پاس دیکھ رہے ہیں یہ آم پیسٹنگ پیپر ہے جس کو ہم لیڈیز بکرم بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو چیپی بھی بولا جاتا ہے تو اس چیپی یا پھر لیڈیز بکرم کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ آسانی سے زیرو بکرم بنائیں گے اور اپنے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ بہت شورٹ سی ویڈیو ہے اور بہت انفرمیٹی ویڈیو ہے تو ویورز زیرو بکرم بنانے کے لیے یہ جو میرے پاس پیسٹنگ پیپر ہے یہ اس کو پیسٹنگ کینوا بھی بولتے ہیں یا پھر اس کو لیڈیز بکرم بھی بولا جاتا ہے یا پھر اس کو چیپی بھی کہتے ہیں تو اس چیپی کو ہم لوگوں نے جو ہے فیبریک کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے جس فیبریک کے اوپر آپ لوگ جو ہے زیرو بکرم لگانا چاہتے ہیں اس فیبری کے اوپر ہم لوگ یہ عام جو پیسٹنگ پیپر ہے اس کو ہم لوگ پیسٹ کر لیں گے یہ میں نے جو ہے اس طریقی مدد سے اس کو ادھر پیسٹ کر لیا ہوا ہے اور یہ جو بکرم ہے لیڈیز بکرم یا سانی سے ہر ایک کے پاس موجود ہوتی ہے اور اس پر پیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس چیز کی تسلیح کر لینی ہے کہ پیسٹنگ پیپر اچھے سے جو ہے پیسٹ ہو گیا ہے پھر ہم لوگوں نے اس فیبری کا جو ہے کوئی سا بھی کورنر لینا ہے اور یہ میں آپ کو جو ہے کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں اس کا آپ لوگوں نے کوئی سا بھی کورنر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس پیسٹنگ پیپر پہ آپ کو ایک دو ایک سے زیادہ تہیں نظر آئیں گی یعنی کہ دو تہیں نظر آئیں گی ان دو تہوں کو آپ نے اس نیل کی مدد سے اس طرح سے کرنا ہے تو وہ آسانی سے جو ہے الہدہ ہو جائے گی وہ پیسٹنگ پیپر کی تہ جو فیبری کے ساتھ چپکی ہوئی ہے وہ الہدہ ہو جائے گی اور آپ نے جو ہے بہت ہی آرام سے اس طرح سے اس کو کرتے جانا ہے یہ آسانی سے جو ہے اس سے الہدہ ہوتی جائے گی اب یقین جانئے میں اسی طریقے سے زیرو بکرم ہر دفعہ بناتی ہوں اور اپنے جو ہے بیزائنگ میں یوز کرتی ہوں جب مجھے اس طریقے کا آئیڈیا نہیں تھا تو میں بہت ہی مشکل سے زیرو بکرم جو ہے پرچیز کرتی تھی کیونکہ یہ آسانی سے شاپ سے ملتی نہیں ہے تو بہت بڑی شاپ سے ہولسیل والی شاپ سے ملتی ہے اور پھر ملتی تھی تو دوبارہ جو ہے یہ لینا مشکل ہو جاتا تھا تو آپ لوگ بھی اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آسانی سے گھر میں زیرو بکرم بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ آسانی سے یہ بالکل آسانی سے جائے الہدہ ہو رہی ہے میں اس ویڈیو کو سکپ نہیں کر رہی اس لئے آپ کو سارا جو ہے ویڈیو میں میں دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے اس کو آپ نے الہدہ کرنا اس طرح ہاتھ رکھ لینا اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے آپ نے اوپر باری جو تیہ ہے اسے الہدہ کرتے جانا یہ آسانی سے لیئر اوپر سے اترتی جائے گی اور نیچے والا حصہ جو ہے آپ کے پاس آتا جائے گا کیونکہ یوٹیوب پر اکثر جو ڈیزائننگ بنا کر رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تا زیرو بکرم کا استعمال کیا جاتا ہے اور تذکرہ کیا جاتا ہے جس کو لے کے کافی لوگ پریشانی کا شکار ہیں کہ یہ زیرو بکرم کہاں سے لیں اور کہاں سے ملے گی اور کتنے میں ملے گی تو یہ زیرو بکرم آپ کو بتا دوں کہیں سے آسانی سے نہیں ملتی اور جو ہے اگر ملے گی تو بہت مہنگی ملے گی عام بکرم کی نسبت میرے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ میں سے ہر کوئی آسانی سے گھر میں اب زیرو بکرم بنا سکے گا اور اس پہ آسانی سے ڈیزائننگ کر سکے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی ہمارے پاس زیرو بکرم ریڈی ہوئی ہے اور جو ہے بغیر کسی مشکل کی دکت کے آپ لوگ جو ہے عام بکرم سے لیڈیز بکرم سے آسانی سے اب زیرو بکرم بنا سکیں گے اور اس کے اوپر اپنی اچھے سے ڈیزائننگ کر سکیں گے یہ ہمارے پاس ایکسٹرا پیس ہے جو ہم نے اتارا ہے اس کو ہم سائیڈ پر کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے زیرو بکرم جو ہے ریڈی ہو گئی ہے اس پہ کوئی سی بھی آپ ڈیزائننگ آسانی سے کر سکیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے میری یہ ویڈیو بہت ہی ہی ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو انفورمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو سکے اسی کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوئی اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں لیٹسٹ آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ